بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی نائن اے زبان کی لغزش خاموش رہنا تدبر کی علامت ہوتی ہے اکلمندی کی علامت ہوتی ہے اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے جبکہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہنا یہ انسان کی بےوقوفی کی علامت ہوتی ہے یاد رکھئے گا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے پاؤں پسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے لیکن اگر زبان پسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا اس لیے جس بندے کی زبان بے قابو ہو تو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے جزاک اللہ بکر موتی صفحہ فائیو نائن سیون چھبیس گیارہ سن دوہزار بیس اللہ اکبر موسیقی